دوستو آج کا دن نہاری کا ہے نہاری مسالہ کچھ مہینے پہلے ہم نے پیش کیا تھا جو اتنا پسند کیا گیا کہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا لیکن بہت زیادہ دوستوں نے اس مسالے سے نہاری کے ایک آلہ ریسیپی کی ویڈیو کی بھی فرمائش کی لہٰذا ہم نے نہاری کی ایک پرفیکٹ ویڈیو آپ سب کے لیے تیار کیے نہاری عوضی نوابوں نے اپنے ورکرز کو جو شاید کنسٹرکشن ورکرز تھے صبح صبح ڈھیر ساری انرجی دینے کے لیے اپنے باورچیوں سے تیار کروائی تھی جو اپنے ذائقے خوشبو اور اپنی انرجی دینے کی طاقت کی وجہ سے بہت مقبول ہوئی جو دلی لکھنو اور نورٹ انڈیا میں ایک بڑی نوابی ڈش کی طور پر جانی گئی بعد میں کراچی میں اس نے بہت مقبولیت حاصل کی اور اب پوری دنیا میں بریانی قورمہ اور نہاری ٹاپ تین دیسی ڈشیز کہلاتی ہیں نہاری اردو کے لفظ نہار جو کہ عربی زبان سے لیا گیا ہے جس کے معنی صبح کہیں کو استعمال کر کے نہاری کا نام دیا گیا آج کا لفظ نہاری مسک کر کے نہاری کر دیا گیا ہے اور اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہار عربی زبان کا لفظ ہے اور نہار اردو زبان کا جبکہ ایسا بلکل نہیں ہے اردو کی کسی لغت میں لفظ نہار نہیں ہے بلکہ یہ کوئی لفظ ہی نہیں ہے اردو کی ہر لغت میں نہار صبح کے لیے اور نہاری سالن کے ایک ڈش کا نام ہے لیکن بعد میں یعنی year 2000 کے بعد جب انٹرنیٹ کا صحیح دور آیا تو یہ نہاری تبدیل ہوا نہاری میں اور آج نوے فیصد سے زیادہ لوگ یعنی 90% زیادہ لوگ نہاری کہتے ہیں جو اب سلینگ ہو چکا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ باقاعدہ ایک لفظ کے طور پر اردو لغت میں بھی شامل ہو جائے نہاری کے لیے تین باتیں بہت اہم ہیں اس میں پیاز کا کسی طرح کا کوئی استعمال نہیں ہوتا کوئی کھٹاس چاہے وہ دہی ہو یا ٹیمارٹر ہو نہیں ڈالی جاتی نہاری چاہے دلی سٹائل کی ہو چاہے عوضی سٹائل یعنی لکھنو سٹائل کی ہو یا پاکستانی یعنی کراچی سٹائل کی ہو ایک ہی طریقے اور ریسپی سے بنتی ہے جس میں نہاری کا لازمی جز یعنی پیپلی کباب چینی اور وافر مقدار میں سونف ضرور استعمال ہوتی ہے جو لوگ یا نام نہا شیف اس میں پتھر کے پھول پان کی جڑ سرسکتیل وغیرہ ڈالنے کی بات کرتے ہیں وہ نارتھ کی نہاری کے بارے میں اے بی سی ڈی تک نہیں جانتے یہ انگریڈینس صرف حیدر آبادی یعنی ساؤتھ انڈین ریسپی کے جزویں نارتھ یعنی لکھنو دلڈی وغیرہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے بہرحال آئیں آپ سب کے ساتھ پرفیکٹ دیگی نہاری کیسے بنائی جاتی ہے شیئر کرتے ہیں تو پرفیکٹ دیگی نہاری بنانے میں جو اجزاء استعمال ہوتے ہیں ان میں بوم کا گوشت ہے اس کو شینک میٹ بھی کہتے ہیں چاہے آپ بیف لیں چاہے لیم لیں چاہے گوٹ لیں لیکن سب سے بیسٹ نہاری بنانے میں شینک میٹ یعنی بوم کا گوشت استعمال ہوتا ہے ساتھ میں جو ہیں وہ ہڈیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پائے کی ہڈیاں ہوتی ہیں یعنی ٹانگ کی ہڈیاں ہوتی ہیں اور گودے کے ساتھ اور باقی جو ہوتی ہیں گودے کے بغیر ہوتی ہیں دونوں طرح کی ہڈیاں استعمال کیاتی ہیں جتنا گوشت کا وزن ہوتا ہے اتنا ہی ہڈیاں کا وزن ہوتا ہے کمرشل پیمانے پہ جو پرفیکٹ دیگی نہاری بنائی جاتی ہے اس میں چربی کا استعمال لازمی طور پہ کیا جاتا ہے یہ کمرشل پیمانے پہ آثنٹک جو ریسپی ہے اس میں چربی کا استعمال لازمی طور پہ کیا جاتا ہے آپ کو اگر کوئی ہیلتھ اشیو ہے تو آپ استعمال نہ کریں اس کی جگہ سمپلی آئل استعمال کریں لیکن یہ ضرور استعمال ہوتی ہے ٹریڈیشنل ریسپی جو ہے وہ ڈالڈا گھی سے یعنی بناسپتی گھی سے بنائی جاتی ہے ہم بھی یہاں لے رہے ہیں آپ چاہیں تو صرف اوائل بھی استعمال کر سکتے ہیں باقی دو چیزیں جو ہیں وہ لہسن کا پیسٹ ہے اور ادھرک کا پیسٹ ہے اور یہ جو ہے اس کا جو مسالہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے جو کہ پرفیکٹ دیگی نہاری کا بیسٹ مسالہ ہے اس میں لہسن کا پاورڈر بھی استعمال ہوتا ہے اور ادھرک کا پاورڈر بھی استعمال ہوتا ہے ساتھ میں جو ہے پاکاتے وقت ان دونوں کا پیسٹ بھی استعمال ہوتا ہے فائنلائز کرنے سے ایک گھنٹہ پہلے یہ تقریباً جو ہے وہ پانچ گھنٹے پکتی ہے تو فائنلائز کرنے سے ایک گھنٹہ پہلے ہم جو ہے آٹا جو ہے ریگولر ہول ویڈ آٹا جو ہے اس کو پانی میں گھول کے نہاری کے سالن میں ملاتے ہیں اور تقریباً اس کو ایک گھنٹہ یا 45 منٹ جو ہے بہت اچھے طریقے سے درمیانی آج پہ پکاتے ہیں نہاری کا جو ہے وہ لذت اس کا ذائقہ اور خوشبو آٹا ملانے کے بعد بالکل چینج ہو جاتی ہے اور وہی ایک پرفیکٹ چیز ہوتی ہے جو نہاری کو دیگر قریض سے الگ کرتی ہے یہ گوشت جو ہے یہ ہڈیاں جو ہیں اور یہ چربی اس کے بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں ان کا کٹ کیسے لگایا جائے گا کتنے بڑا کٹا جائے گا اور یہ سب چیزیں بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اور بعد میں ہم آپ کو اس کے تمام جو مسالے ہیں جو پرفیکٹ دیگی نہاری کے لیے ہم نے تیار کی ہیں کہ اس کے بعد پھر کسی اور مسالے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ بیسٹ نہاری بنانے والا مسالہ ہے وہ بھی ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں تو اب ہم آتے ہیں گوشت کی طرف یعنی میٹ کی طرف نہاری میں جو پرفیکٹ میٹ جو کہ اس کے لیے بلکل پرفیکٹ ہوتا ہے وہ بونگ کا گوشت یعنی شینک میٹ ہوتا ہے چاہے بڑے کا ہو یا چھوٹے کا ہو شینک میٹ جو ہے وہ بیسٹ ہے نہاری بنانے کے لیے بہت آلہ ترین ہوتا ہے تو ہم ایکسپلین کر دیں کہ بونگ کا جو گوشت ہوتا ہے وہ ایز ایٹیز لیا جاتا ہے اس کے پتھے اس کی چربی چھیچڑے جو بھی کچھ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ایز ایٹیز لیا جاتے ہیں نہاری میں کوئی یہ کلین اپ نہیں کیا جاتا کلین اپ کریں گے نہاری کو میسٹ کر دیں گے ٹوٹل خراب ہو جائے گی آپ کی نہاری یہ ایز ایٹیز لیا جاتا ہے اس میں سے کوئی چیز نہیں نکالی جاتی ہے اب اس کی ٹکڑے کتنے بڑے کی جاتے ہیں ایک کلو کی یا دو کلو کی نہاری بنا رہے ہیں تو چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں پوری دیکھ یعنی پانچ کلو یا دس کلو کی بنا رہے ہیں تو بڑے ٹکڑے ہوتے ہیں ہم آپ کو کاٹ کے بتاتے ہیں اگر آپ کو ایک کلو کی نہاری بنانی ہے نا تو اتنے بڑے تقریباً تین انچ کا جو ہے نا یہ جو ہم ٹکڑا دکھا رہے ہیں آپ کو اتنا بڑا ٹکڑا جو ہے وہ کاٹ لیا جاتا ہے اتنا بڑا اس سے زیادہ بڑا نہیں ہوتا نہ اس سے چھوٹا ہوتا ہے کیونکہ آپ اس کو چار سے پانچ گھنٹا سلو کوکنگ کرنے جا رہے ہیں تو اگر چھوٹا ٹکڑا ہوگا تو یہ بھرتا ہو جائے گا تو تقریباً اتنے بڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں ایک سے دو کلو کی جو ہے نہاری بناتے ہیں یہ دیکھ لیا آپ یہ بیسٹ ہے بڑی یعنی کہ پانچ کلو کی یا دس کلو کی نہاری بنانے جا رہے ہیں تو ٹکڑے جو ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں اتنے بڑے ٹکڑے ہوتے ہیں یہ یہ پانچ سے دس کلو کی نہاری جو ہوتی ہے چار کلو پانچ کلو زیادہ اتنے بڑے ٹکڑے رکھے جاتے ہیں بعد میں جب سرف کرتے بعد تو اس کے چھوٹے ٹکڑے مدب جو ہے وہ نکال کے دے دیے جاتے ہیں جو سرونگ کا طریقہ تا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو آپ سمجھ گئے نا کہ ایک کلو یا دو کلو کیلئے اتنے بڑے ٹکڑے پانچ کلو یا اس سے زیادہ کیلئے اتنے بڑے ٹکڑے کمرشلی جو ہم نہاری بنانے جا رہے ہیں اس میں جو بونگ کا گوشت ہوتا ہے وہ لیک کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ اس کے اراؤن میں ہوتا ہے جب وہ گوشت نکال دیا جاتا ہے تو وہ ہڈی بچتی ہے اس ہڈی کی ہم ٹکڑے کرتے ہیں اور نہاری کو جب ہم کک کرتے ہیں گوشت کے ساتھ تو یہ ہڈی بھی جو ہے پکائے جاتی ہے اس میں جو ہے وہ نلی بھی ہوتی ہے آپ یہ دیکھ لیں اس طریقے سے نلی بھی ہوتی ہے نلی کا یہ جو گودہ ہے یہ وائٹ والا استعمال ہوتا ہے یہ ہمیشہ پچھلی لیک کا ہوتا ہے اگلی لیک کا جو گودہ ہوتا ہے وہ یلو ایش ہوتا ہے اور وہ پگھل جاتا ہے لہذا یہ پچھلی جو لیک کا جو جو بون میرو یا گودہ ہوتا ہے وہ سالڈ رہتا ہے اور بعد میں اس کو نکال لی جاتا ہے اور نہاری میں ملا کے کھایا جاتا ہے نلی نہاری کہلاتی ہے وہ نلی نہاری جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا یہ گودہ نکالا جاتا ہے اور نہاری میں ملاتی ہے تو اس کو نلی نہاری کہتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ یہ اس طریقے سے کہ یہ گودہ ہوتا ہے باقی ہڈیاں جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ سب جوس کے لیے ہیں اور تقریباً تین گھنٹے کی کوکنگ کے بعد جو ہوتی ہیں یہ ہڈیاں نکال کے پھیک دی جاتی ہیں صرف جو ہے گودے کی ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ رہنے دی جاتی ہیں اور آخر وقت تک اس کو کوک کرتے ہیں اور جب ہم نہاری سرف کرتے ہیں تو یہ بون میرو یعنی گودہ نکال کے نہاری میں ملا دیتے ہیں اور نلی نہاری بن جاتی ہے تو ہڈیاں بھی ہم نے آپ کو اچھے طرقے سے سمجھا دی ہیں اب اس کا اگلا سٹیپ جو ہے وہ چربی کا ہے کہ یہ آپشنل ہے کمرشلی استعمال ضرور ہوتا ہے لیکن گھروں میں استعمال نہیں ہوتا آپ چاہیں تو استعمال کریں چاہیں تو استعمال نہ کریں یہ دیکھ لیں آپ یہ چربی جو ہے ہم نے اس میں لیے ہم تقریباً یہ پانچ کلو ٹوٹل جو ہے نا وہ یہ بونگ کا گوشت ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں پانچ کلو کی نہاری بنا رہے ہیں اس میں تقریباً ہم نے یہ جو ہے آدھا کلو جو ہے وہ چربی استعمال کیے اگر ایک کلو ہو تو اس میں اتنا چربی کا ٹکڑا کافی ہوتا ہے اس سے زیادہ استعمال نہیں کریا اور تھوڑا سا جو ہے نا اس کے اندر آئل جو ہے وہ ضرور ڈالے جاتا ہے چربی بھی ہے اور آئل بھی ہے کونٹیٹی ہم آپ کو ایک کلو کی بھی لگ دیں گے اور پانچ کلو کی بھی لگ دیں گے ہمارے ریسیپی کارڈ پر سب چیز ملے گی آپ کو تو یہ چربی جو ہے یہ لازمی استعمال ہوتی ہے کیونکہ نہاری کا جو ہے نا یہ لازمی جزو ہے جو لوگ نہیں استعمال کرتے جتنی آپ نے ریسیپی دیکھیں جن میں چربی نہیں ہے وہ کمرشل ہی نہیں ہے وہ ٹریڈیشنل نہیں ہے ٹریڈیشنل میں چربی استعمال ہوتی ہے اگر ہیلتھ ایشو ہے تو نہ استعمال کریں آئل استعمال کر لیں کیونکہ ہمارے جو مسالے ہیں وہی نہاری میں جو ہے نا بہت آلہ والا ٹیسٹ لے کر آئیں گے دے گی نہاری کا ٹیسٹ تو ہیلتھ ایشو نو چربی ہیلتھ ایشو نہیں ہے تو چربی ضرور استعمال کریں ہم یہ ایکسپلین کرتے ہیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ اگر یہ تھوڑی سی لینگ دی ہو جاتی ہے تو مائنڈ نہ کریں لیکن یہ بڑی ایمپورٹنٹ ٹیپس ہیں جو ہمیں آپ کو دینے ہوتی ہیں ہم پہلی کیٹیگری یعنی ثابت مسالے آپ کے سامنے ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کون سے مسالے استعمال کریں گے یہ کالی میرچ ہے یہ لانگ ہے کباب چینی بادیان کے پھول ہری الائچی پیپلی جو نہاری کا جو ہے ہمیشہ ہمیشہ لازمی ترین جز ہوتا ہے دارچینی کالا زیرا سفید زیرا جاویتری جائفل بڑی الائچی چھوٹی الائچی اجوائن اور سونف یہ تمام ثابت مسالے ہم ویری فائن گرائنڈ کریں گے جو کونٹیٹی آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ کونٹیٹی ہم استعمال نہیں کریں گے یہ صرف ڈیمانسٹریشن کے لیے ہے ریسپی کارڈ پہ آپ کو ہر مسالے کی کونٹیٹی کے کتنا استعمال ہوگا وہ آپ کو مل جائے گی یہ تمام ثابت مسالے جو ہمیں ویری فائن گرائنڈ کرنے ہیں دیگی نہاری مسالہ بنانے کے لیے وہ ہم نے الگ کر لی ہیں جس میں پیپلی ہے کباب جینی ہے جائفل ہے جاویتری کے فلیکس ہیں اجوائن ہے بادیان ہے کالی میرچ ثابت ہے لونگ ہے سفید زیرا ہے کالا زیرا ہے اور جو ہے بلیک کارڈیمم ہے یعنی کہ بڑی الائچی ہری الائچی ہے سینیمن ہے اور سب سے اہم ترین جو ہے وہ ہے سونف جو سب سے وافر مقدار میں اس میں ڈالی جاتی ہے تمام انگریڈنٹس اور کانٹیٹیز آپ کو ریسی پی کارڈ پر مل جائیں گے ہم ایک کلو کے لیے بھی تین کلو کے لیے بھی اور پانچ کلو کے لیے بھی تین اور ریسی پی کارڈ پر آپ کو کانٹیٹیز مل جائیں گے تو جو ثابت مسالے ویری فائنڈ گرائنڈ کرنے وہ ہم نے ایک جگہ ایک بال میں نکال دی ہیں اب ہم اس کو ایک سپائس گرائنڈر میں ویری فائنڈ گرائنڈ کرتے ہیں یہ ہم نے سپائس گرائنڈر میں ڈال دی ہیں اور اب ہم اس کو ویری فائنڈ گرائنڈ کرتے ہیں یہ جو مسالوں کی دوسری کیٹیگوری ہے وہ پسے ہوئے مسالے ہیں جو ہم پسے ہوئے ہی استعمال کرتے ہیں ان کو ہمیں گرائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ ہیں نمک سرک مرچ حلدی یہ ڈرائیڈ جنجر پاوڈر یعنی کہ سونٹ ہے سونٹ کا پاوڈر کشمیری مرچ اور گارلک پاوڈر یہ تمام چھے کے چھے مسالے ہم پسے ہوئے ہی استعمال کریں گے یہ دیکھ لیں آپ ہم نے تمام ثابت مسالے آپ کو دکھا ہے تھے وہ ہم نے ویری فائن گرینڈ کر دیا ہیں اور اب یہ ریڈی ہیں کہ ہم ان کو پسے ہوئے مسالوں کے ساتھ جو ہے وہ کوکک گلی استعمال کریں یہ چھے کے چھے جو ہے وہ پسے ہوئے مسالے ہیں جو ہم نے الگ ایک بال میں نکال لی ہیں یعنی کہ نمک ہے سرخ مرچ ہے کشمیری مرچ ہے لہسن کا پاوڈر ہے سونٹ کا پاوڈر ہے اور حلدی ہے یہ بھی ہم نے جو ہے نمطق پسے ہوئے صرف یہ استعمال کر رہے ہیں اور جو فائن گرینڈ کے تھے وہ بھی ہم نے آپ کو دکھا دیئے ہیں اب صرف وہ مسالے جو کہ ہمیں پورٹلی میں ڈالنے ہیں یعنی کہ ثابت دھنیا جو پورٹلی میں جائے گا اور تیز پتہ جو ثابت جائے گا بعد میں پورٹلی تین گھنٹے کے بعد پورٹلی اور تیز پتہ وہ نکال کے پھینک دیں گے ہم کوکنگ کے تین گھنٹے کے بعد یہ دیکھ لیں دونوں طرح کے مسالے جو ہم نے دو بولز میں نکال دیئے ہیں اب اس وقت آپ ان کو چاہیں تو مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد جو ہے وہ زپر بیگ میں رکھ کے سٹور کر لیں اور جب آپ کو نہاری بنانی ہے تو نکال کے استعمال کر لیں لیکن ہم تو کوکنگ کرنے جا رہے ہیں لہذا ہم ڈائرک جو ہے اس کو کوکنگ پارٹ میں ڈالیں گے پکاتے وقت اور یہ دیکھ لیں اب یہ پورٹلی میں جو ہے ثابت دھنیا ہم نے ڈال دیا ہے اور ٹائٹ کر دیا اس کو اور دوسرے بول میں جو ہے یہ تیز پتہ ہے یہ بھی ثابت استعمال کریں گے تین گھنٹ کے بعد ہم اس کو نکال کے پھینک دیں گے بس کا آرک چاہیے ہوتا ہے ہم انہارے میں اور کچھ نہیں چاہیے تھا کبھی بھی پسا ہوا دھنیا استعمال نہ کریں ثابت دھنیا پورٹلی میں استعمال کریں سب سے پہلے ہم نے کوکنگ پارٹ کو بڑے دیکھچے کو جائے ہم نے جائے وہ ہیٹ اپ کیا ہے اور اب ہم اس میں جو نا گھی یا آئل جو آپ چاہیں استعمال کر لیں وہ ڈالیں روایتی طریقے پہ ہم جو استعمال کر رہے ہیں تو ہم گھی استعمال کریں گے اور آپ چاہیں تو آپ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں جو دیکھنا ہم نے گھی ڈال دیا ہے ملٹ ہو رہا ہے آج کو جائے نا ون تھرڈ فیلم پہ لے جانا ہے یہ خیال رکھیں اس وقت شروع میں آج جو تھی وہ تیز تھی لیکن اب ون تھرڈ فیلم پہ لے جانا ہے جب یہ گھی یا آئل جو ہے وہ تھوڑا سا گرم ہو گیا ہے ملٹ ہو گیا ہے تو ہم اس میں ادھرک کا پیز ادھرک کا پیز ڈالا ساتھ میں لہسن کا پیز ڈال دیا اور اس کو تھوڑا سا مکس کیا ہے کوئی بھوننا نہیں ہے صرف مکس کرنا ہے ہلکا سا اس کا پیز یہ نہاری بنانے جا رہے ہیں دنیا کا آسان تلین جو ہے وہ کھانا ہے جس میں کوئی بھوننا وغیرہ کچھ نہیں ہوتا پھر تھوڑی سی مکسنگ ہوتی ہے بھوننا وغیرہ کچھ نہیں ہے جو لوگ آپ کو بتاتے ہیں بھوننا ہے وہ سب غلط ہے آپ اس کو پانچ گھنٹا چھ گھنٹا سلو کوکنگ میں پکانے جا رہے ہیں بھوننے سے سب چیزیں تو بیسے ہی آؤٹ ہو جاتی ہیں اس کی کتھائی کوئی بھوننا نہیں بہت آسان سی چیز ہے اب ہم اس میں جو ہے وہ بوم کا جو گوشت ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ ایڈ کرنا شکر دیتے ہیں سارا ایڈ کر دیں گے گوشت ایڈ کرنے کے بعد جو ہے اب ہم اس کو جینا لیسن و ادھرک کے پیسٹ میں مکس کریں تقریباً آدھا منٹ جو ہے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اگلا عمل کریں گے بس ہلکا سا مکس کرنا ہے بھوننا نہیں آج اس کی ون تھرڈ فلم پہ ابھی بھی یہ خیال رکھے گا آج کو اب ہم نے ہے فلم پہ کر دیا ہے تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کر رہے ہیں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا ہے اس میں مکس کرتے ہیں اس کو پھر ہلکا سا مکس کرنا ہے اور اب ہم اس میں مسالے ملانے جا رہے ہیں سب سے پہلے جو ہم نے جو ثابت مسالے آپ کو دکھائے تھے نا وہ سارے ہم نے مکس کر دیا اس میں اور ویری فائن گرائنڈ جو ہم نے کیے تھے وہ بھی ڈال دیا اس میں ہم نے یہ ہم پانچ کلو کی بنانے جا رہے ہیں تو اس لیے اتنی وافر مقدار میں ایک کلو میں بہت کم مسالے استعمال ہوں گے اب ہم اس کو تھوڑا سا مکس کرتے ہیں بس مکسنگ جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے بھوننا وغیرہ نہیں چاہیے ہوتا اس کے لئے آسان سی چیزیں مکسنگ جو ہے ہم نے کلتے ہیں تقریباً ایک منٹ اس کو مکس کیا ہے آج جو ہے اس کی درمیانی ہے تھوڑا سا پانی اب ہم اس میں اور ملاتے ہیں تھوڑا پانی اور ملاتے ہیں ہم نے اس کا اور اس کو پھر جو ہے وہ تھوڑا سا مکس کرتے ہیں تھوڑا سا مکس کر دیا اب جو ہے اس کی آج جو ہے وہ ہم نے فل پکر دیا جو چربی ہم نے آپ کو دکھائی تھی وہ ہم اس میں ملا دیتے ہیں چربی کا فارمولا یہ ہے کہ ایک کلو میں سو گرام چربی ملا جاتی ہے پانچ کلو ہو تو آدھا کلو یعنی پانچ سو گرام ملا جاتی ہے چربی ہم نے ملا دی تھوڑا سا مکس کیا اس کو اب اس کے اندر فل اوبال آنے دیں پھر ہم اس میں پوٹلی ڈالیں گے دھنیے کی تیز پتر ڈالیں گے پانی اور ڈال کے پھر اس میں ہڈیاں ملائیں گے یہ اوبال آ گیا اس میں اور اب ہم اس میں تھوڑا پانی اور ملائیں گے تھوڑا سا مکس کرتے ہیں اس کو پوٹلی ڈال دی ہم نے تیز پتر ڈال دیا ہم نے پوٹلی کو یا ہڈیاں جو ہیں وہ ڈوب جائیں کیونکہ سلو کوکنگ پہ کریں بعد میں ہم اپنے ریکوائیٹ کانسسٹینسی یعنی کی اس کا جو گاڑا پن ہے وہ برقرار رکھ سکتے ہیں اس کو جلا کے تو اب ہم نے اس میں تھوڑا پانی اور ملا دیا ہے اور اب ہم تھوڑا سا انتظار کریں گے ایک دو منٹ کا جب اس کے اندر ربال آ جائے گا اور پھر اس میں ہڈیاں ملائیں گے اور پھر اس کو کوکنگ کے لیے سلو کوکنگ کے لیے رکھ دیں گے یہ جو ہے تھوڑا سا جو ہے وہ مکس کیا ہے ہم نے اس کو آلماسٹ ربال آیا ہی چاہتا ہے اس کے اندر اب وقت ہے کہ ہم اس میں جو ہے نا فائنل یعنی ہڈیاں ملائیں یاد رہے کہ ایک کلو میں آپ چھوٹی ہڈیاں ڈالیں گے اور جب آپ ہم پانچ کلو کی دیکھ بنا رہے ہیں تو اس کے اندر بڑی ہڈیاں ڈالی جا سکتے ہیں یہ ہڈیاں بھی ہم ڈال رہے ہیں جتنا گوشت اتنی ہڈیاں یہ خیار لکھیں ایک کلو ہے تو ایک کلو ہڈیاں ہوں گی پانچ کلو ہے تو پانچ کلو ہڈیاں ہوں گی یہ ہڈیاں ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈالا جائے گا تاکہ یہ ہڈیاں وہ بھی ڈھوپ جائیں اب یہ سب چیزیں وہ پوری طریقے سے ڈھوپ چکی ہیں یہی اس کا فارمولہ ہوتا ہے کہ پانی کتنا ڈالا جائے گا فل آنچ پہ اس کو ہم نے رکھا ہے جب تک اس میں اوبال نہیں آئے گا اوبال آنے کے بعد ون تھرڈ فلم پہ لے جائیں گے اور پورے چار گھنٹے تک اس کو سلو ککنگ پہ گل آئیں گے چار گھنٹے کے بعد جو ہے پھر ہم آپ کو اگلا سٹیپ بتائیں گے اس کا یہ دیکھ لیں اس میں اوبال آ گیا ہے اور اب ہم جو ہے اس کا فلیم جو ہے ون تھرڈ پہ لے جائیں گے ڈھکنا لگائیں گے اور چار گھنٹے لگاتار سلو ککنگ پہ اس کو گل آئیں گے ڈھکنا لگا گیا چار گھنٹے بعد ملتے ہیں آپ سے یہ پوٹلی اور تیز پتے ہم نے اس سے الادہ کر دیئے ہیں یہ پورے چار گھنٹے ہو گئے ہیں ہم باپس آئے ہیں اور دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ زبردست طریقے سے تیار ہو گیا ہے پہلا جو ہے مطلب ٹائم کا پورشن جو ہے وہ ریڈی ہے اب اس وقت ہم اس میں سے ہڈیاں نکال لیں گے یعنی یہ جتنی ہڈیاں یہ ساری الگ کر لیں گے اور یہ جو آپ جو تری دیکھ رہے ہیں یہ تری یہ یعنی کہ یہ جو گھی اوائل یا جو فیٹ ہے یہ سارا اس سے الگ کر لیں گے ہڈیاں اور اوائل الگ کر لیا جائے گا تو یہ ہڈیاں جو ہے وہ ہم نے ساری الگ کر لیں ایون نلی والی ہڈیاں بھی ہم نے الگ کر لیں اور جو چربی تھی ہم نے ڈالی تھی اڈیشنل وہ بھی ہم نے الگ کر لیا اب صرف اس میں جو ہے سالن ہے اور بوٹیاں اب ہم جو ہے اس کی تری یعنی کہ جو اوائل ہے گھی ہے وہ الگ کرنے جا رہے ہیں یہ ضروری ہے الگ کرنا کیونکہ جب آپ آٹا ملائیں گے تو یہ تری جو ہوتی ہے وہ آٹے کے ساتھ مل کے خراب ہو جاتی ہے لہذا تری جو ہوتی ہے وہ الگ کر لی جاتی ہے کمرشلی جو ہے تمام ریسٹوران اس کو الگ کر لیتے ہیں آٹا ملانے سے پہلے تو ہم اس طرح یہ ساری تری جو ہے وہ اوپر سے نتھار لیں گے یہ دیکھ لیں آپ تری بھی ہم نے ساری الگ کر دی ہے اور اب وقت ہے کہ ہم اس میں آٹا جو ہم نے آپ اور پکا رہے اور اب ہم نے تری نکال دیا ہے سب کچھ نکال دیا ہے تو اب وقت ہے کہ ہم اس میں آٹا ملائیں یہ آٹا ہم نے پانی میں گھول لیا ہے اور اب ہم اس میں ملا دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو مکس کرتے ہیں تقریباً پانچ منٹ تک اس کو چلاتے رہے منہ یہ آٹا جو ہے وہ پھٹکیوں میں تبدیل ہو سکتا ہے لگتار پانچ منٹ تک اس طرح چلانا ہے یاد رہے کہ اس کی آنچ آٹا ملانے کے بعد ہم نے پانچ منٹ کے بات ہی فلم پہ کر دی ہے اب یہ ہی فلم پہ پک رہا ہے ون تھرڈ کے بجائے 45 منٹ آٹا رال کے ہم نے اس کو پکایا ہے اور اب اس کی کانسیسٹینسی ہے دیکھ لیں آپ یہ اتنا گاڑا ہے ایسا ہی گاڑا رکھا جاتا ہے چاہیں تو آپ اس سے تھوڑا سا اور گاڑا کر لیں لیکن اس سے زیادہ مطلب یہ پتلا نہیں ہوتا مطلب یہ کانسیسٹینسی ایسی ہونی چاہیے اس کی یہ دیکھ لیں آپ بس یہ تیار ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے اور بتاتے کہ ڈش آؤٹ بھی کیسے کیا جاتا ہے کمرشل اور گھروں میں کیسے کیا جاتا ہے تو یہ ریسٹوران سٹائل جو ہے وہ ہے ڈش آؤٹ کرنے کا طریقہ کہ وہ بوٹیاں جو الگ کر لیتے ہیں تری الگ کر لیتے ہیں جو لبازمات ہیں اس کے اوپر سجانے کے لیے ادرک اور ہری میرچ اور نیمو وغیرہ وہ الگ کر لیتے ہیں ہڈیاں اسی طریقے سے الگ کر لیتے ہیں نلی نکالنے کے لیے اور سب سے پہلے ایک پیالہ لیتے ہیں جس کے اندر ان کو سرف کرنا ہوتا ہے اس میں بوٹی ڈالتے ہیں اس میں سب سے پہلے انہوں نے بوٹی ڈال دی بوٹی ڈالنے کے بات جو اس کا سالن ہوتا ہے وہ ڈالتے ہیں سالن دیکھ سے نکالا جاتا ہے اور بہت ہی گرم ہوتا ہے مطلب وہ بوٹیاں جو ہوتی ہیں وہ اتنی گرم نہیں کری نکالنے کے بعد جو آگئی اس کے اندر آپ کی تو آپ نے بوٹی کو ہلکا سا کر دیا اور پھر اگلا سٹیپ کرتے اگلا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ تری ڈالنے کا ہوتا ہے تھوڑی سی تری ڈال دی اور اس کے بعد پھر لباز مات یعنی کے ادرک تھوڑی ہری میرے سلائس کی ہوئی وہ ڈال دی آپ نے اور نیمبو کے ایک یا دو پیس جو ہوتے ہیں وہ ڈش میں سجا کے پیش کر دی جاتے ہیں جن کو بھی کھانا ہوتا ہے یہ طریقہ ہوتا ہے ریسٹران اسٹائل کا دوسرا اسٹائل جو ہوتا ہے گھروں کا ہوتا سب سے پہلے سروین ٹری لے لیتے ہیں اس کے اندر آدھے کے قریب گریوی ڈال دیتے اس کے بعد اس میں بوٹیاں ایڈ کرتے بوٹیاں اس میں ایڈ کر دی ہم نے مناسب مقدار میں بوٹیاں ایڈ کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد جو تری ہوتی ہے وہ ہر طرف ہوتی چھڑک جاتی ہے تاکہ رونق آجائے یہ صرف رونق کے لیے ہوتی بس یہ خیال رکھیں تری کو کھایا نہیں جاتا بس تھوڑی سی تری جو ہوتی ہے وہ کھانے کے ساتھ استعمال ہوتی رونق کے لیے ہوتی ہے یہ تری بھی آپ کی سیٹ ہوگئے یہ گھر میں سرف کرتے ہیں تو اس طریقے سے ڈش میں نکال دیتے ہیں سروین ڈش میں نہاری اس طریقے سے دی جاتی ہے اب لوگ اپنی مرضی سے جو اس کے اندر سے نکالتے ہیں اپنی ڈش میں جتنی چاہیے ان کو بوٹی وہ کٹ لیتے ہیں اور اس کے حساب سے نکال کے اپنی گریوی لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ چھڑکاؤ کر دیتے ہیں ان لوازمات کا تو یہ دونوں طریقے ہم نے آپ کو بتا دیئے ہیں کمرشل درقہ بھی اور ہوم اسٹائل بھی